چیف منسٹر سندھ نے ایک ہی دن میں چھ اہم پروجیکٹس جو ہیں ان کا صداق کیا وہ سارے وہ کراچی کے لیے پروجیکٹ تھے جس میں منظور کالونی سے شاہین پاک کلے گراؤنڈ جو ہے اس کی تعمیر یہ نوع جو ہے وہ سوات تین ارب روپے سے زیادہ کا روڈ تھا جو کراچی کے ان شہریوں کے لیے دیا گیا پھر شہر شاہ چوک سے مرزا آدم خان روڈ انٹرسیکشن تک وہ بھی ایک روڈ تھا وہ کمپلیٹ کیا گیا سندھ سولر اینرڈی پروجیکٹ حکومت سندھ نے شروعات کی ہوئی ہے اور بہت اگریسیف شروعات کی ہوئی ہے اس میں جو ڈاو یونیسٹیس ہوسپٹل میں جو کہ اوجا کے امپس ہے اس میں دو ہزار تین سو بیس میگا وارٹ یہ چھوٹی چیز لگتی ہے چھوٹی چیز نہیں یہ بہت بڑی چیز ہے میگا پروجیکٹ یہ ایک اپنی مثال قائم ہے کیونکہ حکومت سندھ نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم جتنے بھی فرس فیز میں ہوسپٹلز ہیں اور ایڈوکیشن انسٹیوٹس ہیں ان کو ہم سولرائز کرنے جا رہے ہیں تاکہ سرکار پر بوجھ کم ہو جو چیئرمن بلال پٹو زدداری صاحب کا ایک ویشن تھا کہ دو لاکھ دھروں کو سولر سسٹم جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں دو لاکھ خاندانوں کو ساری عمر کے لئے ان کو بجلی کے بلنے ادا کرنے پڑے گے یہ ہے اصل عوام کی خدمت ہائلائٹ یہ ہونا چاہیے آپ کسی بھی ڈبلپمنٹ کی چیز کو کسی ٹی وی چینل کی ہائٹ لائن پر آپ نہیں دیکھیں گے